اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادتگاہ پھٹی اور اس میں سے دو لوگ میرے سامنے اس عبادتگاہ میں داخل ہوئے ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ملائکہ ہوں فرشتے ہوں کیونکہ ان کی بات چیت سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا اور وہ سفید رنگ کے فرشتے تھے اور ان کے ساتھ ہی پھر دو سیاہ رنگ کے فرشتے بھی داخل ہو گئے اب جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے درس میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرشتے اگر ایسی صورت میں آ جائیں جس کو انسانی آنکھ اس دنیا میں دیکھ سکتی ہو تو پھر صحابہ اولیاء ان کو وہ نظر آ سکتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں بھی واقعات موجود ہیں کہ بی بی مریم کے سامنے بھی حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور سیرت النبی میں بھی موجود ہیں ایسے واقعات تو بارال وہ کہتے ہیں کہ وہ چاروں فرشتے آگئے جو سفید والے فرشتے تھے وہ تو میرا نابالغ بھتیجہ جو تھا اس کی دائیں طرف بیٹھ گئے اور جو سیاہ والے تھے وہ بائیں طرف بیٹھ گئے سفید فرشتوں نے کہا کہ اس کو تو ہم لے کے جائیں گے اور سیاہ فرشتوں نے کہا نہیں نہیں اس کو ہم لے کے جائیں گے تو سفید فرشتے نے اپنی انگلی اس کے مقعد میں کی اور اللہ اکبر کہہ کر بتایا کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اس کو ہم لے جائیں تو سیاہ فرشتوں نے پوچھا وجہ کیا ہے اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے انتاکیہ کی جنگ میں فتح کے دن نعرہ تکبیر کو بلند کیا تھا تو اس لیے ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں شاہر ابن حوشب مسجد سے نکلے اور لوگوں کو واقعہ بتلایا اور نماز جنازہ کی تلع دی تو لوگوں نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اس واقعے کو ابن عبد الدنیا نے بھی روایت کیا ہے ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے اور یہ شرف الصدور میں بھی آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ